شروع میں آغاز جہاں سے ہوا تو بزرگ بتاتے ہیں میرے پاس ابھی موبیل میں موجود ہے ریکارڈنگ بتانے والوں کی کہ اس وقت کچھ نحست سی ان کو معلوم ہوتی تھی بے برکتی سی معلوم ہوتی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ منشانی معلوم ہوتی تھی کہ یہ چل سکیں گے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کوئی بڑا گناہ ہم سے ہوا ہوا ہے ایسا کرو کہ اپنے معمولات میں کام کو چھوڑو کام میں آنے والی رکاوٹوں سے جان چھلانے کے لیے توبہ استغفار اور اللہ سے سب کے لیے خیر مانگنے کا عمل یہ کرو یہ شروع میں کہ یہ کسی طرح خیر برکت محسوس تو ہونا کہ ہمارے کاموں میں ہے ہم رکاب ہم تو ایک نوست کے سائے میں ناکام ہی ناکام ہی تو کہا جاتا ہے کہ وہ چونکہ ایک امام مسجد تھے اور شیخ تھے اور بزرگ تھے ان کے پاس وہ اس نے تربیت پائی تھی تو وہ جب کام کے لیے اٹھا تو اس نے بنیاد یہاں سے رکھی کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے معاملہ درست کرو یہ اتنی آسانی سے ہمیں آگے راستہ نہیں ملے گا یہ شروع میں ان تین منحج کے شروع کی بات ہے اور آخر کی بات یہ ہے کہ میں نے آج کسی سے وہاں پیغام بھیجا کہ یار اس موضوع پر بولنا ہے کوئی بات تو بتاؤ تو اس نے کہا یار میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو بڑی عجیب سی ہے اور مجھے بھی ابھی پتا چلیا وہ یہ کہ شروع شروع میں ان دائے بازوں والوں کا بائے بازوں والوں سے بڑا زبردست تصادم ہوتا تھا اور اس نے یہ لذب بولا کہ کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ استمبول میں انکرہ میں سر پھٹول نہ ہو یا ایک دو بندے گزر نہ جائیں جان سے یار بکان نے آ کر اس روایت کو اس نے پختہ کیا کہ تشدد نہیں کرو اور اسلحہ کے استعمال نہیں کرنا زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دینا اور قانون شکنی کر کے قانون اپنے ہاتھ میں لینے تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرنا یہ بلکل میں آج کا تازہ ترین مطالعہ بتا رہا ہوں مصامع تازہ ترین بتا رہا ہوں تو یہ ہے وہ جہاں وہ کام ہوا اور آغاز وہاں سے ہوا دعاؤں سے خیر مانگنے سے صدقہ کرنے سے ادھر گائے کا صدقہ ہوتا ہے بڑا گوشت بہت کھاتے ہیں اور گائے کا صدقہ بہت مانا جاتا ہے وہاں کہ دینا چاہیے بلائیں دور ہوتی ہیں اور یہ تین اصولوں پر کام ہوا اور ابھی بھی ایسا ہی ہے وہاں کہ یہ بہت پڑے لکھے لوگ رفائی کام کرتے ہیں بہت اچھا رفائی کام کرنے والے وہ سیاسی کوئی عوضہ رکھتے ہیں کوئی بھی عوضہ یہ مسلس ہے ایک اور ایک دوسرے میں بلکل یہ نتھی ہوئی ہوئی ہے گتھا کا لفظ تو دوسرے معلومے ہوتا ہے یہ بلکل مربوط ہیں ایک دوسرے سے یہ تینوں طبقے پڑا لکھا ہے اور کام آتا ہے لوگوں کے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلے کا اختیار دوسروں کو دیا تو ہماری محنتیں ضائع آ جائیں گے لہٰذا اچھے فیصلے اس ہماری زمین پر ہوں اس کیلئے یہ بھی ضروری ہے اور آخر میں میں آ کر اس بات کو ارض کیا کہ یہ عربکان نے آ کر اس بات کو اس نے یہ ذہن بنایا کہ اگر تم پکڑے جاؤ نا تو تمہارے خلاف کہ قانون شکری کی سزا کا قیس نہیں بننا چاہیے ورنہ ہم تمہیں خود اپنی جماعت سے نکال دیں گے تو پھر یہ سر پھٹول میں اور اس میں خون بہنے میں کم ہی آ گئے اور اب وہ ان لوگوں کی پہچان ہے ان لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ بہت ایک تو دھیرے دھیرے کام کرتے ہیں اور بڑی مضبوط گہری بنیادوں پر کرتے ہیں دوسرے کبھی بھی آپے سے باہر نہیں ہوتے اگلے دن جب انہیں شکست ہوئی تھی تو میں اسی جگہ میں دوبارہ گیا جائیں یہ کام ہوتا ہے میں نے کہا اب تو بڑا مشکل وقت آ گیا آپ لوگوں کے لئے دوہزار تیس سے پہلے تو راستہ اگلوں نے سمجھ لیا ہے کہ کیسے ہم اپنا صاف کریں گے ایک بڑا دھچکہ نہ ہو انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہم کل رات جیسے تھے آج بھی ایسے ہیں ہم بہت خوش فہمی نہیں تھے اور بڑے جذباتی نہیں تھے بہت جلدی نہیں ہم کچھ چاہتے تھے اور اس سے بڑے بڑے دھچکے ہیں کہ ہم اس میں رہتے ہیں کہ ہوگا ہمارے ساتھ اور بھی ہوگا ایسا کچھ اتنا نہیں ہوا یہاں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں سب منظور شدہ ہیں یہ سپورٹس کلب منظور شدہ ہے یہ لائبریری چائے خانہ یہ بھی منظور شدہ ہے اور یہ سامنے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بالکل ہم کسی کو اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے نہ کسی سے ہم ایسے کھلم کھلا دشمنی بناتے ہیں نہیں داڑی تو وہاں رکھنے نہیں پڑتی الگ سے تو ہونا نہیں پڑتا ہلیہ میں ہم تو ایسے ہی رہتے ہیں جسے ساری دنیا ہے ہو نہیں سکتے تو ہم پر کوئی ہمارے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے بس میں اب اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں بس ایک واقعہ سنا ایک واقعہ کہ کام کیسے کرتے ہیں ایک صاحب ہیں ترکی میں اور وہ عجیب و غریب آدمی ہیں آپ نے کوئی کام کرنا ہے نہ گھر بنانا ہے یا مدرسہ بنانا ہے کوئی کام کرنا ہے تو اس کو بتا دو مراد آبے آبے مانے بھائی کہ یار تھوڑا سا ہاتھ تو بٹھاؤ وہ آ جائے گا ٹھیک ہے جاؤ حوالے کرو میرے کیا مسئلہ ہے بلدیا سے منظور کرانا ہے ٹھیک دار کھلانا ہے یہ میں نے خود دیکھا اسے کہ وہ کئی کام کراتا تھا اس کے ساتھ ایک جگہ ہمیں بھی جانا ہوا کہ مراد آبے تھوڑا سا کام ہے ہمارے ساتھ چلو آئے اب وہ جن تین نوجوانوں سے کام تھا ہمارا کام مراد آبے بھول گیا ان کو دیکھتے ہیں اس نے کہا اللہ اللہ میں ساڑھے چار چار سو میل سفر کرتا ہوں اس نے کہا ایک آدمی سے ملنے کیلئے یہاں تین آدمی کٹھے تو اب بات کیسے کر رہا ہے ان سے سنیں آپ مجھے نہیں بتا ان باتوں کی کتنی وقت ہے لیکن میں نے یہ کچھ دیکھا تو میں اور کیا بولوں آپ سے پھر ان سے کہہ رہا ہے آپ کی کتنی عمر ہے تو ایک نے کہا تئیس سال تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن شریف کی تئیسویں سپارے کا کیا نام ہے اس نے کہا مجھے نہیں پتا اس نے کہا دیکھو آپ یہ پتہ کرو نام اور میں تمہیں کل فون کروں گا اور ہم دوبارہ چائے پر اکٹھے ہوں گے دوسری سے پوچھا آپ کی کتنی عمر ہے انہیں کہا ستائیس سال انہیں کہا قرآن کریم کی ستائیسویں سورت کا کیا نام ہے اس نے کہا نہیں انہیں کہا اللہ کے بندے وہی تو قاضی الحاجات وہی تو حلال المشکلات سب تو وہاں سے حال ہوں گی تئیسویں سپارے میں سورہ یاسین ہے بھائی وہ اس کو نہیں پتا اور تجھے نہیں پتا کہ ستائیسویں سورت کون سی ہے تو ایسا کرو تم دونوں کل میں تمہیں پھر فون کروں گا ہم کہیں چائے پر اکٹھے ہوں گے اور تم معلوم کر کیا نام اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے کہ اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے کہ تئیسویں سپارے کا کیا نام ہے اس میں کون سی سورت سے شروع ہوتا ہے یہ گیا تھا ہمارے ساتھ ایک کام کرنے یعنی ایک رفاعی کام ہے نا پاکستانی خواجہ آیا ہوا ہے تو اس کا ایک کام کرو اور وہاں اس نے دعوت شروع کر دی اس طریقے سے اب ایک گریبی سنا کر بس میں بات ختم کرتا ہوں بھائی یہ دس منٹ بات کہتے ہیں نا گریبی تو اس میں نہیں شامل نا ایک گریبی سناتا ہوں بس آخری میں نے جو کہنا تھا وہ سمیٹنے کی کوشش کر لی اب ایک گریبی سنا کر اجازت لیتا ہوں اور بات سنوں گریبی کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی بھی نہیں وہ بغیر اجازت ہوتی ہے ترکی میں چار ہزار مسجد اس وقت خالی ہیں وہاں امام نہیں ہیں تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ وہاں امامت کی ترخواست دیں یہ میں نہیں کہہ رہا وہاں امام لگنے کے لیے امام لگنے کے لیے امام خطیب اسکول کے گریجویٹ کے بغیر کوئی امام لگی نہیں سکتا یہ اردگان امام خطیب اسکول کا پڑا ہوا ہے اگر یہ آج صدر نہ ہوتا یا یہ امام خطیب دیانت میں کسی بڑے عدے پر ہوتا امام خطبہ کو جو مقرر کرتا ہے بڑا امام خطیب ہوتا یا یہ فٹیبال ٹیم کا کپتان ہوتا بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے بڑا اچھا فٹیبال کھیلتا ہے امام خطیب اسکول سے فارق شدہ آدمی ہی امام لگ سکتا ہے امام خطیب اسکول کیا تھا کمال آتا ترک سے کہا گیا کہ ارے بابا یہ تم نے بالکل ہی جو ان دنداروں کو دھوا دیا ہے نا نہ مدرسہ نہ مسجد نہ مکتب نہ عربی نہ قائدہ نہ عربی کا مہینوں کے نام جسلامی کمری جنتری جیب سے نکلائی تو تھانا ارے اتنا نہ کرو یہ کم از کم جو مذہبی رسومات ہیں نا ان کی لئے کون ان کو جاری کر سکے نکاح پڑھا سکے جنازہ دفنا سکے اس کے لئے تو اجازت دے دو کہ کچھ آدمی سیکھ لے کہ نکاح کیسے پڑھاتے ہیں جنازہ کیسے پڑھاتی ہیں اتنا تو پتہ ہو لوگوں کو تو امام خطیب اسکول اس لئے بنایا گیا تھا جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں